خدا بحر و برک خالق اور مالک خدا زلجلال تُو جو الفا اومیگا اول اور آخر ابتدا اور انتہا ہے دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتا ہوا تیرے پاس آتا ہوں خدا من تیرا شکر بجالاتا ہوں تُو بھلا خدا ہے اور تیری شفقت اب دی ہے آسمانے پتہ دل کی گہرائی سے تیرے پاس رات کے اس پہر میں چھکتا ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں اور تیرے حضور بڑی آجزی کے ساتھ حلیمی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خدا من میں اپنی تمام تر سوچوں اور خیالوں کو اور ارادوں کو اور بسوسم کو اور تمام تر اپنی دنیاوی خواہشات کو اور ضرورتوں کو بالاہ تاک رکھتے ہوئے ایک طرف کر کے پورے طور پر اپنے آپ کو تیرے حضور سرنڈر کرتا ہوں اور اپنے پاؤں سے لے کر سر کی چاندی تک اور اور اپنے دل کے تمام خیالوں کو پاک کر کے تیرے حضور سرنڈر کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ تُو اپنی روح کا دہکتا ہوا کوئلہ لے اور میرے دل و دماغ کو اور میرے تمام تر سوچو اور خیالوں کو اور ہونٹو اور زبان کو چھو دے اور مجھے پاک کر اور اپنی تمام تر خدا من پا خدا قدرت سے مجھے استعمال کر تاکہ میں جو کچھ بیان کروں وہ میں نہیں بلکہ تُو مجھ میں سے ہو کر بولے اور جو کچھ تُو بولے اور جو لوگ سنے وہ سب اس کا حیض اٹھائیں اور اس سے فیضیاب ہوں اور تیرے گہرے مکاشفوں سے آشنا ہوں تاکہ ہر ایک زندگی پورے طور سے تیری طرف رجوع کرے اور تیرے کلام کی طرف رجوع کرے کیونکہ تیرے کلام سے زندگی ملتی ہے اور اس زندگی میں ہمیشہ کی زندگی ہے دل سے ترہ شکر کرتا ہوں کہ تُو نے اس دعا کو سن لیا تیرا شکر ہو تیرا شکر ہو خودہ منجیسو جی تیرا شکر ہو آمین سو مامین بیبلیکل نالج گروپ کے تمام ممبرز کی سلامتی چاہتا ہوں تمام بیٹے اور بیٹیاں بھائی اور بہنیں بزرگ جتنے بھی اس گروپ میں ہیں اور جتنوں نے خدا کے کلام کو بیان کیا ان سب کو اور تمام سننے والے اور بھی جو اس گروپ کی تمام گفتگو کو سنتے اور اس کلام کو سنتے ہیں ان سب کو یسیٰ مسیح کے قادر نام میں سلام کہتا ہوں اور اپنے گفتگو کا اور کلام کا اغاز کرتا ہوں مسیح یسو کے قادر نام میں آپ سب کو ادنا خادم کا سلام قبول ہو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں کافی دنوں سے ایک question سوال اٹھا جس میں زبانوں کا سلسلہ تھا کہ زبانیں کیسے بدلیں تو سب نے اپنے اپنے knowledge کے مطابق بیان کیا اور خوب بیان کیا میں سب کو خداون یہ سمسی کے نام سے اس کام کی داد دیتا ہوں جو سب نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کیا اور اس کو جتنا knowledge تھا اس سچائی سے سب نے بیان کیا دل سے سب کا مشکور ہوں آج سو سو میں بھی پدائش ہی سے اس کا آغاز کرتا ہوں میں پدائش کے دس باب دس میں باب سے شروع کرتا ہوں تو طور پر لفظ لفظ بل لفظ سٹیڈی نہیں کر سکتا کیونکہ میری لذر کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے مجھ سے بائیول پڑی نہیں جاتی تو میں اس کی دوبارہ رویہ نہیں کر سکتا لیکن جو کچھ یاد ہوتا ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں سو اگر مجھ سے کچھ لفظوں کا آگے پیچھے کچھ ہو جائے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جتنے بھی بہنے بیٹے اور بیٹیاں بائیول کو پڑھنے والے ہیں جن کی صحیح نظر کام کرتی ہے وہ پڑھ کر اس کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں لیکن کوشش ہمیشہ کرتا ہوں کہ میں اس سے کہیں آگے پیچھے نہ ہو جاؤں تو آغاز کرتا ہوں دسویں باب سے دسویں باب کو جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو نو کے بات کے بات ہے اور نو کے بیٹوں کے جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے آگے ان کی نسلوں کا تو دسویں باب میں ہم پڑھتے ہیں ہام کی نسل کو کہ جو ہام کی نسل ہے اس میں سے اس نسل میں سے تھا نمروج جس کا نام تھا اور اس نے وہ یعنی اس کے پاس بادشاہی تھی تو روح زمین پر ایک ہی زبان تھی اور تمام قبیلے جتنے بھی تھے ان سب کی ایک ہی زبان تھی جو نو کے بیٹوں سے آگے قبیلے بڑے تو جو نو کے بیٹے ہام کی نسل کے قبیلے جو لکھے گئے ہیں اگر ان کو پڑھیں تو وہ تداد میں کافی زیادہ ہے جو اسی کی نسل کے ہیں اور اس ہام کی نسل کے جو بیٹا ہے نمرود جس کو خدا خدا حضور اس چپٹر میں ایک سورمہ بیان کیا گیا ہے شکاری شکاری سورمہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں اگر ہم سٹیڈی کریں اس دس باب کو تو اسی نمرود کے بارے مثل بھی وہاں کچھ لکھی ہے کہ خدا کے سامنے نمرود جیسا شکاری سورمہ کون ہے سو ہم اس جو ہے شکاری سورمہ کو دیکھتے ہیں اور یہی سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ اس نے بابل کے برج بنوانا شروع کیا تھا اور ایسا شروع کیا تھا کہ وہ اپنی کامیہ بھی تک پہنچ گیا تھا کہ خدا کو معلوم ہوا کہ اس میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر جو ارادہ کیا ہے یہ سب ان کی ایک ہی زبان ہے اور ان کا ایک ارادہ ہے اور یقیناً یہ اپنے ارادے کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس کے پیچھے ایک اور بڑی لاز کی بات ہے کہ وہ کامیاب کیوں ہو جائیں گے تو میں نے اپنے بھائیوں سے اس بات کو سنا کیونکہ میں نے تالمود کو پڑا تو نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں جو میرے بھائیوں کی وسیلہ سے مجھے انفرمیشن ملی کہ اس کے پاس ایک کوٹ تھا جو تالمود میں لکھا گیا ہوا ہے کہ اس کے پاس ایک کوٹ تھا اور اس کوٹ میں بڑی شکتیاں تھی طاقتیں تھی قوتیں تھی تو وہ اس کو اس کے باپ نے دیا تھا تو وہاں جو میری سننے میں آیا وہ یہ ہے کہ وہ کوٹ جو ہے اس کو کہا گیا کہ یہ وہ کرتہ ہے جو آدم کا ہے لیکن میں اس کے کچھ اور برعکس خیال کرتا ہوں میں یہ دعوے کے ساتھ تو بات نہیں کروں گا لیکن ویسے جہاں تک میری سوچ کام کرتی ہے اور جو خدا مجھے سکھا رہا ہے اس کے بارے میں یہ بیان کروں گا کہ وہ کرتہ وہ کرتہ نہیں تھا جو آدم کو خدا نے دیا تھا جب ہم کلام مقدس کو سٹیڑی کرتے ہیں تو یہاں پر ایک اور بھی مجھے ایک نالج کسی جگہ سے ملا تھا کہ نو کی جو بہویں تھیں ان میں سے ایک بہو ایسی بھی تھی جو کہ غلط لوگوں سے خاملہ تھی تو اس میں سے بھی کافی نسلیں پیدا ہوئی تھی لیکن میں اس پر بھی اپنے اظہار خیال اس کو اتھنٹک نہیں مانتا کیونکہ جب ہم دسویں باب کو سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ نو کے بیٹوں کی جو نسلیں آگے پیدا ہوئی ہیں تو نو کے بیٹے تین ہوئے ہیں تو ان تین بیٹوں کے نام جو ہیں وہ سم ہم اور یافت ہیں تو اس اندازے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کی نسل کہ یہ سب لوگ ہیں اور سب قبیلے ہیں جن میں اگر ان کے نام ہم پڑھیں تو ان کے ناموں سے ہمیں ان تمام قوموں کا بھی پتہ چلتا ہے جن قوموں کو خدا نے بنی اسرائیل کے سامنے سے سے پھر کھدیڑا تھا جن میں یبوسی تھے جرجاسی تھے اور اور بھی بہت سی ہوی تھے پھر کسلوہی تھے جن میں سے فلسطی بھی پیدا ہوئے اور بھی بہت سی قومیں ہیں اب ان کے نام تو بائلسٹ میرے ذہن میں بیان نہیں کر سکتا زبانی لیکن اگر کوئی پڑے تو اس تمام ساری جتنے بھی قبیلے اس میں سے پیدا ہوئے ہام میں سے وہ سب وہی لوگ تھے جو خدا کو بلکل قطعی پسند نہیں تھے اور وہ خدا کے خلاف چلنے والے تھے اور ہتی تھے ہتی بھی ان میں سے تھے جن میں کہ ہتیوں میں ہی پھر یقوب جو یقوب کا بھائی تھا بڑا جو کہ ازہاق سے پیدا ہوا تھا اس ہی نے بھی شادیاں جا کے تو ہتیوں اور اموریوں میں اور یبوسیوں میں کی تھیں تو وہ ان میں جا گزا تھا تو اس بات کو ہم جب خلاسہ پورا دیکھتے ہیں تو پیچھے کو چلتے جاتے ہیں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اس کی شروعات اگر ہم پہلے 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 جہاں ہم پڑھتے ہیں جہاں پر کے تین باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو جہاں عبلیس جو ہے وہ جو جس کو سامپ کہا گیا جو دستی جانوروں میں سب سے جہاں چلاک تھا جس نے ہوا سے باتیں کی اور ہوا کو اس نے اس پھل کے بارے میں بتایا تو پھل کے بارے میں جب اس نے بتایا تو اس پھل کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ہوا نے اس کو دیکھا کہ وہ پھل دیکھنے میں خوشنوا اور کھانے میں لذیظ اور عقل بخشنے کے لئے خوب ہے تو اس نے اس میں سے لیا اور کھایا تو اس پر اس کو ساتھ اس نے آدم کو بھی ساتھ ملایا تو اصل بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جس کے بارے میں پھر لکھا ہے خدا نے جب ان کو عدن سے باہر نکال دیا تو قلام مقدس بتاتا ہے کہ آدم ہوا کے پاس گیا اور اس سے اس کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کے بارے میں خواہ نے کہا کہ مجھے ایک مرد ملا تو وہ قائن پیدا ہوا تھا تو اصل میں وہ قائن جو تھا اگر میں کسی غلطی پر نہ ہوں تو کوئی سننے والا اس بات پر گوھر کرے تو اس کو ہم یہ بیٹا تھا وہ اس غلط کلام کی پداش تھی جس سے ہوا جو تھی مطلب کیا کہیں کہ جب اس نے اس کا کلام سنا تھا تو اس کلام سے جو اس کے اندر ایک اس کلام کو رسیب اس نے جب کیا تھا تو سمجھ لیں کہ کنسیمنگ اس کلام کی تھی تو آدم کا تو صرف نام بنا کیونکہ آدم کو بظاہر شو کیا گیا اور اس کی وجہ سے وہ آدم کا بیٹا کہل آیا اور جب کہ اس میں اس کلام کا اثر تھا جو کلام اس سامپ نے اس کے ساتھ کیا تھا تو شروع بات تو وہاں سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم چھٹے باپ کی سٹڈی کرتے ہیں تو چھٹے باپ میں جب خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادییں کی تو پھر ان سے ان کے جو انہوں نے ان کے لیے اولاد پیدا کی تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت کے بڑے نام بر سورما ہوئے تو وہ آگے پھر وہی جو چیز ہے وہ چلی ہے تو وہ اور بھی زیادہ گمبیر کام ہو گیا تو اس گمبیر کام کی وجہ سے آگے پھر سلسلہ جب نو تک چلتا آتا ہے تو پہلے آدم سے لے کر وہ نو تک آیا اور نو تک بھی جب آیا تو پھر نو کے تفان تک تو وہ آگے بہت ہی زیادہ بڑھ گیا اب خود سوچ سکتے ہیں کہ جب نو کے دور میں خدا نے وہ تفان جب برپا کیا ہے تو اس سے پہلے خدا نے کہا کہ انسان کی بدی زمین پر بہت بڑھ گئی سو خدا اس سے پشمان ہوا اور اس نے کہا کہ میں ساری روح زمین پر جو کچھ بھی ہے میں سب کچھ تباہ و برباد کر دوں گا سو خدا نے کیا لیکن ایک نو کے خاندان کو اس نے سیف کیا تو اب نو کا خاندان جو سیف ہوا ہے تو اس خاندان میں ایک تیسرا بیٹا جو نو کا ہے وہ ہام ہے اور آگے ہام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہام کی نسل سے جو پیدا ہوا ہے وہ وہ پیدا ہوا جس کو خدا کے سامنے ایک شکاری سورما کہا گیا اس کی بھی مثل چلی تو اس کو ہم دیکھیں تو یہ ان فرشتوں کا جنہوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادی کی تھی یہ ان کے کارنامے تھے کہ ان میں سے بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے اور اس طرح کے سورما تھے تو آگے تک بھی وہ چلتے آئے ہیں آگے پورا کلام ہم پڑھتے ہیں جب کام کرنے والے لوگ ہیں جو خدا کے حضور ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ ایک مخالف سورما ہوا جس نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایسا کروں گا اور یہ ارادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایسا ہی تھا جیسا کہ جب ہم کلام مقدس میں سے یسائیہ چودہ کروں میں شمالی اطراف کے پہاڑ پر جا بیٹھ ہوں گا اور میں اپنا تخت آسمان سے بھی اونچا لے جاؤں گا اور میں خدا تعالیٰ کی ماند ہوں گا تو یہ جو اس سورما نے کام کیا میں اپنے ایک سمجھنے کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اس نے بھی وہی کام کیا کہ اس نے ایک ایسا برج بنانا چاہا جو اتنا اونچا وہ لے جانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے اونچا لے جانا چاہتا تھا چو کہ ابلیس نے اس سے پہلے اس کی بات کی ہوئی تھی کہ میں اپنا تخت آسمان سے بھی اونچا لے جاؤں اپنا تخت لگاؤں گا اور میں خدا تعالیٰ کی ماند ہوں گا تو یہ شخص جو ہے اس نے ایسا کام کیا تو جب اس طرح کہ اس نے کام کیا تو اس وقت کلام بتا رہا ہے کہ روح زمین پر ایک ہی زبان بولی جاتی تھی خواہ وہ کتنے ہی گروہوں میں کیوں نہیں بٹ گئی تھی لیکن زبان سب کی ایک ہی تھی اور ان سب کا بادشاہ وہی تھا بادشاہ اسی کا بتایا گیا ہے نمرود بادشاہ بتایا گیا ہے کلام مقدس بیان کر رہا ہے اس کو تو اس نے اس طرح کی بادشاہ بنانی چاہی کہ وہ خدا کے مخالف اٹھا اور اس نے اتنا انچہ برج بنانا چاہا کہ وہ اس بلندی سے بھی اوپر جانا چاہا اس نے چاہا کہ جس بلندی تک خدا ہے تو اس نے اپنا یہ ارادہ دکھایا کہ میں اس تک بھی پہنچوں گا تو جب خدا نے دیکھا تو اس سے پہلے بھی جب اس کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تھی تو خدا ہی اس پر غلب آیا تھا اور وہ وہاں سے زمین پر گرائیا گیا تھا اور اس کے گرائے جانے پر بھی کلام بیان کرتا ہے کہ دیکھ تو کہاں تھا اور کہاں سے گرا ہے اور تو یہ کہتا تھا میں نے تجھے یہ بنایا تھا تو خاتم القمال تھا اور میں نے تیری نگینہ سازی کی تھی تو آدشی پتروں میں چلتا تھا اور تجھے کچھ ضرر نہ پہنچ تھا مگر تجھ میں کمانڈ سما آ گیا تو وہ بے شک اس سے پہلے بھی گرایا گرایا تو پہلے گیا جا چکا تھا لیکن اس کے ہی کارناموں کا یہ نتیجہ تھا کہ اب ایک اور سورما اسی کے لوگوں میں سے پیدا ہوا جس نے ایسا ہی کام کیا اس نے پھر سے دوبارہ وہاں اس بلندی تک جانے کی کوشش کی ہم اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس گروپ میں سب نے یہ بتایا کہ زبانیں اس وقت بھی بدلیں اور پھر جب رول قدس کی زبان ملی تو اس وقت بھی لوگوں کی زبانیں بدل گئیں ٹھیک تو اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ وہ زبانیں جب اس وقت بدلیں تو کیوں بدلیں کیا خدا اس کو اپنی مخالفت کرنے دیتا کیا خدا اس کو وہاں تک پہنچنے دیتا اگر وہ اس طرح کرتا وہ اتنا انچا جا پہنچتا تو اس کا تو ارادہ یہ تھا کہ خدا کو میں نیچے کروں کیونکہ کلام بیان کر رہا ہے اس سے پہلے اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہم دوے زمین پر پر گندہ کیے جائیں تو ہم اتنا انچا برج بنائیں کہ ہم پر گندہ ہونے سے بچ جائیں یہ اس کا رادہ تھا اور اس میں وہ طاقتیں جو تھی جو کوٹ تھا وہ اس کو ان فرشتوں کا ملا ہوا تھا جنہوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادیاں کی اور ان سے سور میں پیدا کی تو جس نے جو ان کا سردار فرشتہ تھا اس کا کوٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کوٹ اس نے اس تک پنچا دیا اور وہ اس نے ضرور پینا ہوگا تو اس میں وہ شکتیں وہ طاقتیں تھیں جن کی بنا پر اس نے یہ چاہا کہ میں ایسا ایک برج بناؤں کہ اس کو اسمان کی چوٹی تک بلندی تک لے جاؤں گا تک کہ میں وہاں پر بیٹھ کر حکومت کروں اور جتنے یہ لوگ ہیں سب یہ میری ریایہ ہو اور میں زمین اور اسمان دونوں پر میں اپنا قبضہ جماؤں اور یہی اس کے باپ جس کو کلام مقدس میں کہا گیا کہ تم اس ہی اپنے باپ عبلیس کی اولاد ہو اس نے اس ہی کے کام کو پورا کرنا چاہا جس میں یہ کمانڈر شروع سے سمایا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا تخت آسمان سے بھی انچہ لے جاؤں گا اور میں شمالی اطراف کے پہاڑ پر بیٹھوں گا اور میں خدا تعالیٰ کی ماند ہوں گا اب اس نے اس وقت بھی یہ کیا تو وہ نیچے گرائے گیا اور تبارہ اب اس بندے کے نام جو آیا ہے نمرود کا تو اس نے بھی وہی کام کیا جو اس کا باپ کرنا چاہتا تھا تاکہ زمین پر بھی اور اسمان پر بھی دونوں جگہ پر اس کی حکومت ہو تو پھر اس کو کوئی پراغ گندہ نہیں کر سکتا تھا کلام صاف پیان کر رہا ہے اس دس چپٹر کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس نے یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم روح زمین پر پر پراغ گندہ کیے بیٹھ کر میں سب پر حکومت کر ہوں اور یہ ساری نیچے رہا ہے یہ بھی میری ہو اور اسمان پر بھی اوپر قبضہ میرا ہو اور میں خدا سے بڑا ہو جاؤ لیکن خدا جس نے اس کے باپ کو بنایا تھا جس میں اس نے نگینہ سازی کی تھی تو اس کے کمانڈ کو اس اس لیے خدا نے کہا کہ آؤ ہم ان کی زبانوں میں فرق ڈالیں تو وہ کام خدا نے بڑے آرام سے کر لیا کہ وہ زبانوں میں بھی فرق ڈالا اور اس برج کو بھی گرائیا اور خلاب بیان کرتا ہے کہ وہ برج گر گیا تھا اور اس کا تھوڑا ہی حصہ جو ہے آج بھی نشان کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہے کھڑا ہے آج بھی وہ بابل کا برج کا نشان جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو میرے عزیزو ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس نے خدا کے خلاف کام کیا اس لیے خدا نے ان کی زبانوں میں یہ فرق ڈالا کہ پھر رہی اور اس کا سارا کام چوپٹ ہو گیا اوپر سے خدا نے آنڈی چلائی اور برج گرابی دیا اور پھر اس نے پھر سے ان پر حکم کیا کہ یہ اس کام کو کرو تو پھر وہ یہ تھا کہ جو اینٹے لگانے والے تھے وہ گارہ مانگتے تھے تو اینٹے ملتی تھی اور گریتے مانگتے تھے تو گارہ ملتا تھا اور اس طرح ہی کام میں رکاوٹ ہوگی اور گڑبر ہوگی اور خدا نے ان کو پراغندہ کیا اور وہ اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے اس کام میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اس بات کو ہم غور سے سمجھ لیں یہ خدا کے خلاف تھا سارا کام اور خدا کبھی بھی اپنی خلافت کرنے والے کو نہیں رہنے دیتا آج بھی خدا نہیں رہنے دیتا اور خدا اپنی دوسری آمد پر بھی خدا کسی کو حاوی ہونے نہیں دے گا اس بات کو ہم سمجھیں سو میرے پیارے عزیز یہ میں نے جو اس بات کو بیان کیا ہے اس بات پر میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا میں نے اثنٹک کسی پر حکم نہیں کیا میں نے ایک سمجھنے کے طور پر بات کی ہے کہ اس وقت میرے بھائی نے بیان کیا کہ ایسا ہوا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا اور دیپلی لینے کی کوشش کی ہے بھائی میں نے اس سے بھی پیچھے جا کر دیکھا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ جڑ کہاں سے چلی یہ اور وہ جڑ آج تک بھی قائم ہے لوگ آج بھی خدا کی مخالفت کرنے والے ہیں اور آج بھی ان کے جو ابلیسی طاقتیں ہیں جن کو بدروہیں آج کہا جاتا ہے وہ بدروہوں کی صورت میں بھی اور ظاہری انسانوں کی صورت میں بھی وہی پاپ آج بھی ہو رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو میں اس میں بھی حد غلطی پر نہیں ہوگا کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اخیر زمانہ میں کیا کچھ ہوگا تو وہ ایک دنی دو جگہ پر لکھا گیا ہے کہ کس کس طرح کے لوگ ہوں گے تو آج بھی وہ کام اروج پر جا رہا ہے کہ دنیا آج خدا کے خلاف پھر سے ویسے ہی کام کرنے حرام کاری زنا کاری بے ایمانی اور بے حیائی ہر طرح کی اروج پر جا رہی ہے جبکہ خدا کا کلام بھی اب اسی تیزی کے ساتھ لوگوں تک پہنچ رہا ہے جتنی تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے اس بات پر سب ہی گوھر کریں کیسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ اب ایک اور آخری جنگ ہوگی خدا کی جو خدا ابلیس کے خلاف لڑے گا اور بلکہ لڑ رہا ہے خدا منجی اسو مسیح کا آنا اس وقت سے یہ لڑائی ہے کہ یہ جو اتنی دنیا پر گندگی پھیل چکی تھی اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے اب جو فصل تیار تھی جو خدا کے لوگ ہیں جن کو خدا نے دنیا کی تمام قوموں میں سے لے لینا ہے اپنے لیے وہ اس کا کام کٹائی کا کام ہے وہ کر رہا ہے وہ اور یہ لوگ بھی ایک طرف کیے جا رہا ہے خدا مکاشفہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مکاشفہ ہمیں یہ ہی بتاتا ہے مکاشفہ پانچ باب پڑھیں تو جب تخت کے نیچے جن لوگوں کو ہم کھڑے دیکھتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ کب تک ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا تو ان سے کیا کہا گیا ہے کہ اب تمہارے اور بھائیوں پر مہر ہونے والی ہے تھوڑی دیر کے لیے سبر کرو مکاشفہ ہی ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جب اس کتاب جس پر سات مورے لگی تھی اس کو کھولنے کے لیے کوئی نہ نکلا تو پھر وہ زبا کی ہوا برہ ہی سامنے آیا اور اس ہی کے سامنے سب نے چھک کر یہ کہا کہ ایک تو ہی ہے جس نے تمام قبیلوں میں سے زبانوں میں سے اہل زبان سب کو اپنے خون سے خرید لیا ہے تو میرے عزیزو جن کو اس نے خرید لیا ہے ان کے لئے خدا کام کر رہا ہے اور انہی لوگوں میں وہ مکس ہوئے ہیں جن کو خدا ان سے جدا کر رہا ہے ہم اس بات کو گوھر سے سمجھیں تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اب جب یہ امال دو باب کے مطابق جب زبانیں بدلتی ہیں تو یہ کیوں بدلتی ہیں کیوں بدلی کیونکہ خداون یسو المسیح نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا جتنے ٹیم کے بندے اس نے تیار کرنے تھے وہ اس نے جب کر لیے تو کر کے تو پھر اس نے ان کو حکم دیا اور اپنے سعود کرنے سے پہلے ان کو اکٹھا کر کے ان کو یہ بتایا کہ کہ جب جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ دیا جائے ٹھہرے رہنا تو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ مسیح سو چالیس روز تک سب کو نظر آتے رہے اور ملتے رہے اور ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی تو ان سے کہا گیا کہ جب تک تمہیں رول قدس نہ مل میں تمہارے لئے مددگار اس سے پہلے اس نے کہہ دیا ہوا تھا کہ اب میں اوپر جاؤں گا اور تمہارے لئے مددگار بھیجوں گا یعنی روح حق جو خدا کی تیہ کی باتیں بھی دریافت کر کے تم تک پنچا دے گا سو میرے عزیزو اب ان دنوں کا حساب ہم لگاتے ہیں تو عام طور پھر سب لوگ کہتے ہیں کہ پچاس دن کے بعد چالیس روز تک تو وہ نظر آتا رہا اور اس کے اٹھائے جانے کے دس روز بعد جو ہے یہ زبانے ان کو ملی غیر زبانے تو اگر ان دنوں کو حساب لگائے تو اس سے زیادہ دن بنتے ہیں پچاس روز نہیں پچاس سے زیادہ بنتے ہیں تو میں اب ان پر تو نہیں جاؤں گا اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ حکم ہوا تھا ان کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ جب تم اس منادی کا آغاز کروگے تو شروعات بنی اسرائیل سے ہی ہوگی تو وہ بنی اسرائیل میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے اس بالا خانہ میں جس میں وہ دس روز سے دعا کر رہے تھے اور وہیں پر ٹھہرے ہوئے تھے تو اس بالا خانہ کو بھی اگر میں لفظوں کی روح میں جا کر دیکھتا ہوں تو میں یہ اس میں یہ آخذ کرتا ہوں کہ وہ بالا خانہ بھی ایک 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 بالا خانہ وہ ہے جس بالا خانہ پر ان کا دھیان لگا ہوا تھا اور وہ بالا خانہ آسمان ہے آسمان پر ان کے دھیان لگے ہوئے تھے اور وہ اسمان والے سے ہی یہ فریاد کر رہے تھے کہ اب وہ قوت کا لباس تیری طرف سے کب ہم کو ملے گا تو اصل بالا خانہ وہ ہے جہاں سے پھر وہ قوت کا لباس آیا ان کے لئے جب تک تم کو قوت کا لباس نہ مل جائے تب تک ٹھہرے رہنا اور وہ ٹھہرے رہے اور وہ بالا خانے کا لباس تھا اور وہ تھی غیر زبان غیر زبانے اور خدا کا رون قدس جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ خدا کی تیہ کی باتیں بھی تم تک دریافت کر پنچھا دے گا سو میرے عزیزو وہ جب وہ آندھی جیسا سناٹا ہوا اور آگ کے شولہ کسی پھٹتی ہوئی زبانے جب لوگوں کو نظر آئیں لوگوں کو وہ جو وہاں لوگ کھڑے تھے ان ملکوں کے لوگ جو کھڑے تھے ان کو وہ زبانے آگ کی طرح نظر آئیں اس طرح جیسے سب کے موہ میں سے آگ نکل رہی ہے آگ کے سولہ کسی پھٹتی ہوئی زبانے اسی لئے کہا گیا ہے کہ ان کے موہ سے وہ رول قدس کی آگ ان کو نظر آ رہی تھی وہ آگ کو دیکھ رہے تھے اور وہ آگ جو تھی وہ ببتسمہ تھا جس کے بارے میں مقدس یوہنہ نے کہا تھا کہ جس کی مجھوکیوں کے تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں وہ تمہیں رول قدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا یہ وہ ببتسمہ تھا جو رول قدس آگ کا ببتسمہ تھا میرے عزیزو تو وہ جب ملا تو پھر ہر ایک کو ایسا ہی لگا کہ یہ میری زبان بول رہا ہے ان کو لگا سننے والوں کو لگا کہ یہ میری زبان بول رہا ہے اور وہ کیوں ایسا ان کو لگا کیونکہ وہ زبانیں تھیں جن کو جو ان کی زبانیں وہ زبانیں تھیں جن کو خدا نے اس وقت بدلا تھا جو نمرود کے دور میں بدلی تھی وہ زبانیں تھی تو جن ملکوں کے لوگ وہاں کھڑے تھے اب ان ملکوں کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو وہ ملک نظر آ جائیں گے اسی چپٹر دس میں اور گیارہ میں جہاں ان کی زبانیں بدلی گئیں تھی تو یہ بڑے غور سے یہ چیزیں سٹڈی ہوتی ہیں مجھے بڑے یعنی کہ اپنے آپ میں اس پات پسے مانی ہوتی ہے کہ ساری دنیا بار بار بائیول کو پڑتی ہے لیکن اب میں بار بار پڑ نہیں سکتا اور مجھے پڑی نہیں جاتی لیکن ایک بار جو پڑی گئی ہوئی ہے وہ خدا نے فکس کی ہوئی ہے اس ہی کے حساب سے میں بات کرتا ہوں اور خدا مجھے استعمال کرتا ہے میں استعمال نہیں ہوتا میں اس لائق نہیں ہوں مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے مجھ میں کوئی علم نہیں ہے مجھ میں کوئی گویائی نہیں ہے میرا علم ناقص ہے مگر جو کامل ہے وہ کامل ہے سو میں جو وہ یاداشت میرے ذہن میں رکھتا ہے میں اس یاداشت پر بات کرتا ہوں اگر میں اپنے علم کی بات کروں تو میں چاہے پوری بائبل کو ہزار بار بھی پڑھ دوں تو میں اس کو حفظ نہیں کر سکتا یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کو کوئی حفظ نہیں کر سکتا لیکن ایک پار ضرور کہتا ہوں کہ میں نے ایک بات سیکھی خدا نے مجھے سکھائی بائبل مقدس میں پدائش کی کتاب جسے کہ کیتھلک والوں کی زبان میں تکوین کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اس کو جینیسز کی بک کہا جاتا ہے کچھ ایسے ہی لفظ ہے میں کیونکہ انگلیش بھی تو میں نہیں جانتا نا اتنی اتنا پڑا لکھا تو اردو میں اس کا ہم پدائش ابتدا کی بات کرتے ہیں تو اس کے پانچ سے پندرہ باب تک اگر کوئی آدمی پورے طور پر جان دائے تو کلام کا سارا خلاسہ پدائش سے لے کر مکاشفہ تھک انہی ابواب میں بڑھا ہے فقط ہمیں اس کلام کے لفظوں کی روح تک جا کر سمیل آئے اور روح تک ہم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک ہم اپنا تن من دھن خدا کے سپرد نہیں کرتے ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں پر سمیرے عزیزو اچھا لگتا ہے ہم کلام پر گفتگو کرتے ہیں سب مگر ہم لفظوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان لفظوں کی روح میں جا کر اتریں اپنے آپ کو اس طور سے خدا کے حضور پیش کریں کہ خدا کا پاک روح جو ہے جو آگ ہے وہ آپ کو اس گہرائی تک لے جائے جو اس کی حقیقی معرفت ہے سو یہ زبانیں جب اس وقت بدلیں تو لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ میری بولی بول رہے ہیں جب کہ وہ شاید ایک ہی زبان بول رہے تھے مگر لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ان میں سے تو ہر ایک میری بولی بول رہا ہے کیونکہ اتنی زبانوں میں خدا نے کام کرنا تھا اتنی زبانوں میں خدا نے اس روح زمین پر کام کرنا تھا اور تمام جو قومیں تھیں اور قبیلے تھے اور اہل زبان تھے ان میں سے خدا نے اپنے لوگوں کو لینا تھا اس لیے میرے عزیز یہ موجزہ وہاں پر ہوا اور آج انہی زبانوں کے وسیلہ سے آج بڑے بڑے جنگلی جزیرے جو ہیں سمندری جزیرے جو ہیں ان تک اور دنیا کے تمام ممالک تک آج کلام جو ہے وہ پہنچ رہا ہے اور ان زبانوں میں پہنچ رہا ہے جو جو زبانیں ان لوگوں کی ہیں ان لوگوں ان کی زبانوں کی کسی بھی طرح متراجم کر کے بھی ان تک خدا کے کلام کی سچائی پہنچ رہی ہے اور وہ لوگ قبول جو کر رہے ہیں وہی خدا کے لوگ ہیں جن کو خدا چن رہا ہے بہت سی جگوں پر ہم جب کیوں کا لفظ لگاتے ہیں تو یہ ہمیں لگانا مناسب نہیں ہے یہ اس لئے میرے عزیزو مناسب نہیں کیونکہ خدا خدا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کسی بھی جگہ پر اپنا ارادہ بدل لے تو کون ہے جو اس کو یہ کہے گا کہ تو نے یہ ارادہ کیوں بدلا میں ایک سمجھنے کے لئے یہ بات کر رہا ہوں میں اور آپ کیا ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کیا ہیں ہمارا وجود کیا ہے ہماری وقت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے اس خدا کے سامنے خاک اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتائیں تو یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس خاک کو ایک جیتی جاگتی جان بنا کر ایک جسم بنا کر اس نے اس میں بولنے کی قوت دی ہے ایک کلام کرنے کی قوت اس نے ہمیں بخشی ہے اور وہ کلام جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں کلام کرنے سے پہلے خوف آنا چاہیے ہمیں اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن جہاں میں گروپ میں دیکھتا ہوں مجھے بہت اصول سے کہنا پڑتا ہے بارہ میں نے سختی سے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کو کسی نے سمجھا نہیں اور بات کہیں کہ کہاں تک پہنچ گئی میرے عزیزو انکساری کو سیکھیں حلیمی کو سیکھیں فروتنی کو سیکھیں پریزگاری کو سیکھیں تحمل مزاجی کو سیکھیں اور خدا کے گہرے میں جانے کے لیے اپنے آپ کو اس میں غرق کرنا سیکھیں اور یہ غرق کرنا آسان نہیں یہ کام کہ جنہوں نے غرق کیا ہے جس پالوس رسول کی باتیں کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں اس پالوس کو سمجھیں پالوس کا نام لے لینا بڑا آسان ہے لیکن پالوس کو میرے عزیزو سمجھنا بہت مشکل ہے پالوس کو یہ سب اتنا تک جانے کے لیے چودہ سال اس کو لگے چودہ سال اور یہ چودہ سال کیوں لگے اس کو حالانکہ پالوس وہ شخص ہے جس نے پھر دنیا ہی تیار دی جب اس نے خورا مل یہ سمسی کو پکڑ لیا تو اس نے نہیں بلکہ خدا مل یہ سمسی نے اس کو پکڑ لیا سوری سوری مادرز کے ساتھ کہتا ہوں پر جب اس نے پکڑ دیا تو پھر وہ اس کی گرفت میں ایسا آیا کہ پھر وہ چودہ سال کے بعد جا کر یہ بات کرتا ہے پس اب میں نے اپنے آپ کو اس میں غرق کر دیا پڑھ دیں کلام مقدس کو میرے عزیزو ایسا ہی لکھا ہے کہ پس اب میں نے اپنے آپ کو اس میں غرق کر دیا اب میں زندہ نہ رہا اب وہ مجھ میں زندہ ہے اب مسیح مجھ میں زندہ ہے تو مسیح کو اپنے اندر زندہ کرنے کے لئے اس کو چودہ سال لگے مجھے اور آپ کو کتنے سال لگے جو ساتھ میں پوری دنیا بھی گھمائے پھرتے ہیں ہم دنیا سے باہر نکلتے ہی نہیں تو کس طرح ہم باتیں کرتے ہیں بڑھ بڑھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیو خدا سے ڈرنا چاہیے اور اس کے خوف کو ماننا چاہیے اور ان باتوں کے ان چیزوں پر یہ کہیں کہ فلان آدمی یہ زبان ایسے بولتا وہ ایسے بولتا وہ ایسے ہی بولتا وہ ایسے بیسے ہی بولتا وہ مجھ کو کیوں نہیں آتی میرے بھائیو ایسے باتیں کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کس چیز کا بار بار ساتھ میں نام لے رہے ہیں غیر زبان اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ رول قدس اس کو صرف یہ ہی دیتا ہے یہ ہی کرتا ہے وہ ہی کرتا ہے بھائیو رول قدس ہے وہ خدا کا خدا کی پوری انینٹنگ پاور ہے رول قدس اس کو کہا گیا ہے وہ خدا کی ساتھوں قوتوں کا منبہ ہے آپ کس طرح بات کر لیتے ہیں خدا کے خوف سے ڈریں اگر اس کے علم کو حاصل کرنا ہے تو اس کا خوف مانیں اس کا ڈر مانیں اور جتنا اس نے ہم کو دیا ہے اتنی میں کنائت کر کے تحمل کر کے ٹھہرے رہیں اور آگے بڑھنے کی جستجو کرتے رہیں جیسا کہ مقدس پالوس رسول نے کہا کہ کوشش میں لگے رہو اور اور زیادہ اچھی چیزوں کی مانگ کرو خدا سے خواہش رکھو کہ وہ آپ کو دے لیکن وہ اس طرح نہیں ملیں گی وہ ملیں گی جو ٹھہرے رہنے سے ملیں گی کہ جتنا آپ کو دیا گیا ہے اس پر پورے طور پر عمل کرنا سیکھیں جب آگے بڑھنے کی باری آئے گی تو خدا آپ کو بڑھائے گا اور جو بڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں ان میں سے کون غلط ہے کون صحیح ہے یہ صرف خدا جانتا ہے صرف اور صرف خدا جانتا ہے نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں نہ کوئی جان سکتا ہے صرف خدا جانتا ہے کہ اس کے روح القدس کا صحیح استعمال کون کر رہے ہیں اور غلط استعمال کون کر رہے ہیں مگر کلام ان کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ وہ جب فیصلہ ان لوگوں جنہوں نے غلط استعمال کیا ہے مگر اس غلط اور ٹھیک کا ترازو اس کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں مگر خدا نے ان زبانوں کو اس لیے دیا کہ خدا نے پوری دنیا کی قوموں میں سے قبیلوں میں سے اہل زبان میں سے اپنے لوگوں کو خریدنا تھا اور اس نے ان کو خریدنے کے لیے وہ زبانیں اپنے چاہنے والوں کو دیں اور انہوں نے ان پر کام کیا ہے اور اسی دن اسی روز جس روز یہ موجزہ ہوتا ہے اسی روز یہ ہوا کہ کتنے ہزار لوگ ان میں شامل ہوئے کہنے کو صرف تین ہزار لوگ لکھے گئے لیکن ان تین ہزار لوگوں کے ساتھ وہ صرف مرد مرد ہیں ان کے ساتھ تین ہزار عورتیں بھی ہوں گی بچوں کا اندازہ کریں کہ وہ کتنے ہوں گے اور پھر ان بزرگوں کا اندازہ کریں کہ وہ کتنے ہوں گے تو جب ان کی کیلکولیشن کریں تو پھر آپ پتہ چلے گا کہ کتنے تھے اور اس سے بھی اندازہ نہ ہو پھر کس طرح اندازہ کیا جا سکتا ہے جب پانچ ہزار کو کھانا کھلایا تھا تو پانچ ہزار مرد تھے بچوں اور عورتوں کے علاوہ پڑھ لیں یہی لکھا ہے جب ان کے ساتھ بچے اور عورتیں شامل کرو گے تو پھر کتنے ہزار بنتے ہیں جتنے ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا گیا تھا جس میں سے بارہ ٹوکرے بچے تھے ٹکڑوں کے تو وہ بارہ ٹوکرے بھی گن لو اور بارہ شگرد بھی گن لو دوسری بار چار ہزار کو جب کھلایا تب کتنے ٹوکرے بچے تھے ساتھ ٹوکرے تو ساتھ برعظم دیکھ لو یہاں تک خدا کے سب لوگ ہیں جن میں سے خدا نے چننا ہے سب لوگوں کو تو آپ وہی سے اندازہ کر لیں کہ اس ہی روز اس وقت کتنے لوگوں نے اس خدا مندی سمسی کو قبول کیا اور آغاز وہی سے ہو گیا اسرائیل سے ہی آغاز ہو گیا کیونکہ اسرائیل میں سے بھی پہلے واض پاری جو حیکل میں کیا گیا تھا جب شمان پترس اور یوہنہ نے کیا تھا جب وہ جنم کے لنگڑے کو شفا ملی تھی تو وہاں بھی کہا کہ تین ہزار لوگ ان تین ہزار لوگوں کے ساتھ کتنی فیملیاں تھیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو بھی سوچ لیا کریں میرے پیارے بھائیو میں یہ باتیں جو یہ کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کلام مقدس پر ہم بات کرتے ہیں کلام مقدس کو ہم سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے لحاظ سے بڑی آجزی کے ساتھ اور تحمل مزاجی کے ساتھ اور پورے دل سے من سے اس کی سٹڈی کر کے پھر اس پر بات کریں اور خاص طور پر میں ریکویسٹ لی کہتا ہوں کہ خدا کی رول قدس پر کوئی بات نہ کریں میرے اور آپ میں سے کسی کے ہاتھ میں یہ ترازو خدا نے نہیں دیا کہ ہم لوگوں کا انصاف کریں اور لوگوں کے فیصلے کریں کہ کون غلط ہے اور کون ٹھیک ہے ہم تو اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہم غلط کہا ہیں اور ٹھیک آ ہیں کم از کم میں تو نہیں ہوں مجھے ٹھیک کر سکتا تو صرف تو ٹھیک کر سکتا میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا اگر میں ٹھیک کر سکتا ہوتا تو میرا باپ آدم ہی ٹھیک رکھتا اپنے آپ کو وہ ہی نہ کھسکتا مگر کلام تو بتاتا کہ انسان کی خیالات شروع سے برے رہے ہیں تو ہمارے خیالات تو اپنے برے ہیں ہم دوسروں پر انگلیاں کیوں اٹھا رہے ہیں ان باتوں کے لئے میں نے یہ سارا اس وقت جو ہے ٹائم دیا ہے میرے عزیز تو مجھے امید ہے کہ آج سے ہم ان باتوں پر غور کریں گے اور اس بات کو سیکھیں گے کہ یہاں یہ وہ زبانے ہیں جو رول قدس کی ہے اور رول قدس جو آگ ہے یہ اس کی زبانے ہیں اور اس نے اپنی آگ سے مجھے اور آپ کو چھوا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم غیر زبان اگر نہیں بولتے تو ہم اس نے رول قدس کا اس کے رول قدس کے وسیلہ سے ہی بات کرتے ہیں اور اس کو سیکھنے کی جو سجو میں لگے ہوئے ہیں مگر سیکھنے کے لیے ایک چیز ہے جو ہم میں کمی ہے اور وہ ہے آجزی حلیمی انکساری پریزگاری تحمل مزاری ہم میں نہیں ہے اگر سیکھنا ہے تو ان باتوں کو جو نو پھال روکے ہیں ان پر گوھر کریں اور ان کے بارے لکھا ہے کہ ایسے پھال جس میں ہیں کوئی شریعت ان کی مخالفت نہیں کرتی چاہے وہ مسلمانوں کی شریعت ہو چاہے وہ ہندوں کی شریعت ہو چاہے سکھوں کی ہو چاہے کسی کی بھی ہو کوئی بھی شریعت ان پر مخالفت نہیں کر سکتی تو میں مسیح یسو کے قادر نام میں بڑی ریکویسٹ کے ساتھ بڑی منت کے ساتھ ہے یہ بات کرتا ہوں کہ روح القدس پر جب بات کرنی ہے تو ہمیشہ خوف پہ رہ کر بات کریں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ روح قدس کے بارے میں کوئی بات کرے ہم میں سے بہت غلطیاں کر جاتے ہیں لوگ اور ہم سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں تو میرے عزیزو خدا من میں ہمیشہ بنے رہیں اور اس کے خوف کو مانیں اور مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر سبھی لوگ جو ہیں وہ آمین کہیں گے اور اس کو سمجھ دیں کوشش کریں گے خدا من آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ لوگ صدا خوش رہیں آمین سم آمین